بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چترال حسین وادیوں کی سرزمین لیکن مہاں جانے سے پہلے یہ اہم باتیں جان لیجئے قدرت میں پاکستان کو حسین وادیوں سے نوازا ہے کہاں کے سوریں جیسے پہاڑ چشمیں جھیلیں سرسب میدان انسان کو اپنی طرف کھینستے ہیں یہی وجہ ہے کہ چھٹیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد ان خوبصورت مقامات کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے آپ بھی مہینوں پر محیط لاکڈون کے ختم ہونے کے بعد لوگوں نے ان خوبصورت مقامات کا دورہ کر کے اپنے ذہنی تھکن کو دور کرنے کی کوشش کی جو لوگوں نے پاکستان کے حسین ظلہ سترال کا دورہ کرنے کے خواہش مند ہیں اس مضمون کو ضرور پڑے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ ہم اس میں اترال کے بارے میں معلومات فرام کر رہے ہیں جس سے ویڈیو دیکھنے والے کو اس خوبصورت مقامات کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ چال جائے گا اور ان کے لیے وہاں گھومنا آسان رہے گا چترال کو پاکستان کا سب سے پور امن علاقہ مانا جاتا ہے یہ صبح خیبر پرکو خان کے مالا کنڈیویجن کا سب سے بڑا سلہ ہے مرکزی شہر دریائے چترال جسی دریائے ان کے بھی کہا جاتا ہے کہ قریب واقع ہے زلہ جبرال کے ایک تحصیل کا نام بھی چترال ہے چترال کی مناسبت سے یہاں کی سپان خوار کو چترالی بھی کہا جاتا ہے اور چترال کے لوگوں کو بھی چترالی کہا جاتا ہے یہ زلہ ترچ میر کے دامن میں واقع ہے جو سلسلہ کو ہندوکش کی بلندرین چوٹی ہے اس کی سرد افغانستان کی وفاق خان کی پٹی سے ملتی ہے جو اسے وسط ایشیا کے ممالک سے چدا کرتی ہے چترال پہلے پاکستان کا حصہ نہیں تھا بلکہ علاقہ ریاست تھی بعد میں یہ پاکستان میں شامل ہو گیا اسے زلہ کا درجہ دیا گیا اور پھر اسے صبح خیبر پختوخان کے مالک انڈوی ایم سے نسلک کر دیا گیا وادی کلاش جترال میں موجود کلاشی علاقہ مشہور ترین سیاتی مقامات میں سے ایک ہے یہاں کی ثقافت اور سرسکس وادیاں دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دیتی ہیں سولہ اکتوبر دوہزار انیس کو برطانی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ مینڈ ریٹن بھی یہاں آ چکے ہیں تہوار یہاں لوگ دو بڑے اور دو چھوڑے تہوار مناتے ہیں جس میں جیلم جوش اور چوموس شامل ہیں چوموس سب سے اہم اور مشہور تہوار ہے جو چودہ دن تک جاری رہتا ہے یہ تہوار دزمبر میں منایا جاتا ہے کلاش قبیلے کا دوسرا بڑا تہوار جیلم جوش ہے جو صدیوں کے فتام اور موسم بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے اس تہوار کے اعلان کے ساتھ صدیوں کے تکلیف تحالات کو رکست کیا جاتا ہے اور بہار کے استقبال کیا جاتا ہے ممبوریات اس وادی کو سہولتوں کے حساب سیجدرال کے سب سے بہترین وادی مانا جاتا ہے پاکستان بہر سے آنے والے ساہ اس وادی کا ضرور دورہ کرتے ہیں یہاں مطلب گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں جہاں لوگ اس آنے سے کھائے سکتے ہیں رمبور وادی کے چھوٹے علاقے مقامی ساہوں میں اتنے مشہور نہیں ہیں کیونکہ یہاں اتنی سہولیات نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود غیر ملکی سیاہ یہاں جا کر یہاں کے قدرتی وادیوں میں گھونے کے شوقین دکھائی دیتے ہیں یہاں پر صرف تین گیسٹ ہاؤس ہیں جو لوگ یہاں جانا چاہیں انہیں بتا دیں کہ گروم وادی کے بائیں جانے میں گیسٹ ہاؤس موجود ہے یہاں رکنے کے لیے فی انسان کو دو سے تین ہزار پیت دینے پڑیں گے جمطب میں تبدیلی سیزن کے ساب سے ہوتی ہے چھوٹیوں کے سیزن میں یہاں کے قرائے بہت پڑ جاتے ہیں مقامی کھانے بھی باسانی دستیاب ہیں یہاں کے لوگ گرم جوشی سے سیاہوں کا استقبال کرتے ہیں ترچ میر دراصل تمام پہاڑی سیزنوں کی لمبی چوٹیوں میں سے ایک ہے جو ہندو کش میں بھی سب سے اونسی ہے یہاں سے پورا علاقہ دکھائی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں مختلف ہوتیلز اور سیاہتی مقامات بنائے گئے ہیں جہاں آنے والے سیاہ پورے علاقے کا نظارہ کرنے کے ساتھ ساتھ یادگار تصاویر کھینس لیتے ہیں ایڈونچر کے شوکین افراج یہاں کیمپنگ ہائیکنگ اور پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہیں چترال میوزیم اگر آپ چترال گھومنے دے اور یہاں کی ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میں چترال میوزیم ضرور جانا چاہیے کیونکہ وہاں قدیم زیورات مختلف آلات قدیم ڈیوائیٹی فنیچر اور دوسری سارے قدیمہ کی چیزیں اور تصاویر موجود ہیں شاہی مسجد چترال یہ چترال کی پہلی بڑی مسجد ہے جس میں بے ایک وقت چھ ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کا انداز تعمیر جامعہ مسجد سنیری پشاور سے بہت ملتا جلتا ہے اس لئے یہاں آ کر اور مسجد کی ممبر اور محراب کو دیکھ کر قدیم زمانے کی ثقافت سیاہوں کے دھماو میں گھومنے لگتی ہے گرم چشمہ چترال میں سیاہوں کے پسندیدہ مقامات میں سے ایک ہے عام چشمہ کا پانی عام طور پر ٹھنڈا پانی ہوتا ہے لیکن یہاں کا پانی گرم ہوتا ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس چشمے کا گرم پانی پر بیماریوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ